اور کئی جو امریکہ کے انیلسٹ ہیں انہوں نے اس بات کو کہا ہے حماس کی حماس کو آپ ختم نہیں کر سکتے وہ ایک وچار ہے ایک وچار دھارا ہے اور یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ہر ہماس کے سولجر کو آپ نے ڈھون کے مار دیا یہ کبھی نہیں ہونے جاتا ہے ایون اگر آپ کچھ ٹاپ لیڈرز کو مار دیجئے تو دوسرے پیدا ہو جائیں بمباری میں جو تمام فلسطینی مارے گئے تھے ان کے شریر کو نکالا اور اس کو لے گئے اور اس میں پورا ایلیگیشن ہے کہ آئی ڈی ایف جو ہے اسرائیل ڈیفنس فورس یہ کہیں رہے کہیں آرگنز نکال کے آرگنز اور اس کو بیشتی کر رہے ہیں اب اس کے بعد مجھے تو یہ لگتا ہے کہ امریکہ اور یا اسرائیل کوئی بڑی سٹرائک کرنے جا رہے ہیں وہ یمن پہ ہو سکتی ہے لیبنین پہ ہو سکتی ہے جس میں اب سوال یہی ہے کہ جس میں کیا ہوگا جس میں سیویلینز مارے جائیں گے یا جس میں کچھ ان کے ٹاپ کمانڈرز مارے جائیں گے یا اس طرح کی کوئی چیز ہوگی کیونکہ پرمانو بم دیکھیں امریکہ کے پاس بھی ہے اسرائیل کے پاس بھی ہے اور ضرورت پڑھنے پہ ایران کے پاس بھی ہے اور ایران اور چائنہ اور رشاہ کے پاس تو ہے ہی بولتا ہے اندوستان پہ تمام درشکوں کا سواگت ہے اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پھر غازہ کے حالات اور غازہ سے اتر اسرائیل اور امریکہ جس طرح سے پوری دنیا میں اس جنگ کی آپ کو پھیلانا چاہ رہے ہیں اس کے نتیجے میں جب ایران کی طرف سے اعلانے جنگ ہو جائے تو پھر حالات کیا بنیں گے امریش جی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں امریش جی سواگت ہے آپ کا بولتا ہے ہندوستان پر بہت بہت دھنیوار امریش جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس جنگ میں امریکہ اسرائیل کی کوشش اس آپ کو دنیا کے دوسرے حصوں تک پھیلانے میں ہو رہی ہے دیکھیں سب سے پہلے جو لوگوں کو سمجھنے کی بات ہے کہ کل پانچ جنوری کو ایران نے جمکرن مسجد جو ہے بہت ہی پرانا اتحاس ایک شہر قوم جو ان کا ایران کا جو تہران راجدھانی ہے لیکن قوم ان کا ایک طرح سے ریلیجیس اور تریڈیشن سینڈر مانا جاتا ہے اس میں جم جو جمکرن موسک ہے اس سے لال جھنڈا دکھایا گیا لال جھنڈے میں لکھاتا ہے یا تھرڑ لا حسین یا لا تھرڑ الہسین مطلب وہ تھوڑا پرنسیشن میں ابھی یہ تھوڑی پرابلم بہت کیونکہ ہم اس کو ٹریس نہیں کر پائے کہ ایکشلی اس کا کریکٹ پرنسیشن کیا ہے پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حسین کی قتل کا بدلہ لیں گے اور یہ سب سے پہلے دیکھیں 680-680 میں حسین جو تیسرے امام تھے ان کا مارٹرڈم ہوا تھا ان کی شہادت ہوئی تھی کربلا کے لڑائی میں سب لوگ جانتے ہیں 680 میں اور 685 میں جو مقتار اپرائزنگ ہوئی اس سمیں جو امائیت کالیفیٹ تھا اس کے خلاف کیونکہ امائیتوں نے ہی حتیہ کی تھی حسین کی تو اس کے خلاف جو 685-880 سوچیاں مطلب آج سے کتنے ہیں 1400 سال پہلے تو اس سمیں یہ نعرہ اٹھاتا سب سے پہلے کہ ہم حسین کی شہادت کا بدلہ لیں گے اور یہ جو بات ہے جو جھنڈا ہے یہ ایران میں اس کے پہلے نہیں لیکن 1978 میں جو 1979 میں جو شاہ کے خلاف اپرائزنگ ہوئی جو شاہ کو وہاں سے نکالا گیا اس کے بعد جو حکومت آئی جو ایک اسلامی کراندکاری حکومت تھی خاص طور پر شیعہ حکومت لیکن جس نے پھر پورے دنیا میں ایک طرح سے جو آزادی کے لیے طاقتیں لڑھ رہی ہیں ان کو سپورٹ کرنا شروع کی تو ایک کراندکاری وہ شیعہ مسلم طاقت تو ان کا یہ جھنڈا اور یہ جھنڈا دیکھئے ابھی جو دوہزار بیس تین جنوری دوہزار بیس کو جب ان کے جو کمانڈر سولیمان جب ان کی حتیہ ہوئی تھی جو ٹرمپ کے ایڈنسٹریشن سیلے امریکہ نے کی تھی اس سمیں یہ جھنڈا اٹھائے گیا تھا کوویڈ بھی جب ہوا تھا اس سمیں بھی اٹھائے گیا تھا تو مطلب یہ جھنڈا بیسکلی جیسے کوویڈ کے خلاف جنگ یا جیسے امریکہ کے خلاف جنگ ابھی یہ جھنڈا پھر سے چار سال بات اٹھائے گیا ہے اور یہ جو ہے جو جمکرن موسک ہے اس کی ہسٹری بڑی انٹریسٹنگ ہے کہ نائن ایٹی فور ایڈی میں ایک شیخ حسن جمکرنی تھے انہوں نے وہاں پر ان کی ملاقات جو مطلب حضرت موسیٰ سے بھی پہلے الکھدر تھے جو کی کبھی شاید وہ آما رہے ہیں تو ان سے الکھدر اور جو بارویں امام ہیں جو ابھی تک آئے نہیں ہیں یا جو چھوپے بانے جاتے ہیں ان سے وہاں ملاقات کی تھی اور انہوں نے ان کو آدیش دیا تھا کہ یہ مسجد وہیں بناو اور وہ کسی حسن مسلم کی زمین تھی تو اس کا بھی نام آتے ہیں ان کا بھی نام آتا ہے اور یہ تھا کہ اتنی پویت رہے ہو جمکرنی جو جمکرن موسک ہے وہاں سے جھنڈا جو ہے اس کو لام بند کرنا اس کو اٹھانا اس کا بہت بڑا مطلب ہے اور اس کا مطلب مطلب ایران جو ہے ایک طرح سے ایک جنگ کی تیاری آلڈی کر رہا ہے وہ پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ جو اچھا اس کے بیکڈراؤپ پہ جو جو عروری کے ہتیاں ہوئی دو جنوری کو بیروت میں اور اس پہ نصر اللہ بھی آئے انہوں نے بھی کہا کہ وہ میرے مطر تھے اور اس سے پورا مطلب جو ایکسس آو ریزسٹنس ہے پیلسٹائن سیریا لیبنین ایران یہ پورا مطلب اس نے بہت کم بیرتا سے اسٹریس کھولی اس کے بعد جو ایران میں جو کرمین میں جو ایک آتنکوادی حملہ ہوا جس میں ایک سو تین لوگ مارے گئے بچے بھی جس میں مارے گئے اسی کے بعد جو ہے ایران نے یہ چندہ اٹھایا ہے اور جو وہ آتنکوادی حملہ سب سے بڑی بات ہے پہلے یہ تھا کہ شاید یہ مجاہدین ایک خلق نے کام کیا وہ بھی امریکہ کا ایک آتنکوادی سنگٹر ہے لیکن اب ایران نے صاف کہہ دیا ہے کہ آئیسس کا کام اور آئیسس کس کا ہے آئیسس امریکہ اور آئیسس کا اتیاز میں آپ کو بتا دوں کہ جو آئیسس کے خلاف ید چلا امریکہ نے پوری دنیا میں ڈول پیٹا کہ ہم 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 نے آئیسس آئیسس کو ختم کی لیکن سچا ہی کیا ہے سچا ہی یہ ہے کہ ایران نے آئیسس کو ختم کی ایران نے جو ابھی بھی ایراک میں جو ملیشیاز ہیں وہ پرو ایرائنین وہ لڑی اس میں امریکہ نے تو ائیر سپورٹ تھوڑا بہت دیا مطلب اس جنگ میں امریکہ کہنے کو ایران کے ساتھ تھا اسرائیل کے اسپتالوں میں آئیسس کے جو لوگ ہیں ان کا علاج چل رہا تھا اور امریکہ جو ہے ان کو سیدھے کہیں کہیں مدد پہنچا رہا تھا ہمیشہ جب بھی وہ بمباری بھی کرتا امریکہ تو ان کے اوپر نہیں کرتا ان کے بغل جو ان سے لڑ رہی انہی کے اوپر بمباری کر دیتا تو یہ اتحاس ہے آئیسس کے خلاف اگر کوئی لڑا ہے تو ایران لڑا آئی سچائی ہے سب جانتی پوری دنیا جانتے ہیں اس بات کو تو اب جب آئیسس نے ایران پہ حملہ کیا اور ایسے سمیں میں جب یہ پوری گھٹنائے گھٹ رہی ہیں گازہ میں لڑا ہی چل رہی ہے تو ایران نے کہہ دیا ہے کہ ہم تو دیکھیں اپنا اپنی یورینیم کو ہم 90% انریشمنٹ تک لے جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ نوکلیر یہ وار ہیڈز ہم پرپیر کر رہے ہیں اور یہ یہ دیکھئے پچھلی بار بھی بات ہوئی تھی کہ یہ کہیں نہ کہیں اس طرف اشارہ ہے کہ جو وشیوت کی بات ہم نے پہلی جنوری کو کی تھی یہ اس طرف اشارہ ایسے میں آنے والے وقت میں اسرائیل اور امریکہ کے لیے کس طرح کا خطرہ ہوگا کیونکہ امریکہ کے ائر بیسز ہم دیکھیں تو دنیا بھر کے کئی دیشوں میں پھیلے ہوگئے ہیں ایراک کا ذکر اگر آپ کریں تو وہاں پر بھی سب سے سینسٹیف ایک دیش بن جائے گا امریکہ کے لیے ایراک ایسے حالات میں امریکہ اور اسرائیل کے لیے مشکلیں کتنی بڑھ جائیں اس میں تو ایراک میں جو ایراک کے جو اس سمیں پرائم منسٹر ہیں شیعہال صدانی انہوں نے یہاں تک بات چیز شروع کر دی کیونکہ بغداد میں بھی جو اٹیک ہوا بغداد میں جو ایراکی ریزسٹنس کے لیڈرز کمانڈرز مارے گئے یہ بھی اگدم ابھی دو تین یہ تین تارک کو یہ بھی ہوا ایک کے بعد دیکھیں گھٹنائے ہو رہی ہیں تین تین یا چار کو تو اس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ امریکہ اپنی بیسز ہٹا ہے یہ کل سے یہ کل خبر آگئی اور یہ بات آگئی کہ جو ایراک کے پردان منتری ہیں شیعہ انہوں نے اس بات کو سٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ امریکہ سے وہ باتچیت میں ہیں کہ جو انٹرناشنل کوالیشن آئیسز کے خلاف بنا تھا جس میں ایراک امریکہ ایران سب تھے اور جس کے نام پہ امریکہ بنا ہوا ہے ایراک میں ایراک میں امریکہ کے جو بیسز ہیں وہ اسی نام پہ بنے ہوئے ہیں کہ ابھی آئیسز کی تھرٹ ہے یہ سب تو ارہ نے کہا جس آدھار پہ انٹرناشنل کوالیشن بنا تھا آئیسز کے خلاف وہ آدھار ہی ختم ہو گیا ہے اب تو آئیسز جو ہے امریکہ کی ایک آرم بن گئی طاقت بن گئی اور اس لیے اور لڑائی جو ہے وہ پوری طرح سے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جو ایک آزادی کی جنگ جو فلسطینی لڑ رہے ہیں یہ اس کی بات آ گئی ہے اور پھر جو میں نے جیسے کہا ڈالر ہیجومنی کی قلاب پورے وشف میں کے جنتا جس چیز کی اور بارڈ آئی ہے تو اس کی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنے بیسے سے یہاں سے خالی کرے سو دیکھیں آپ سیدھے مطلب پہلے اس طرح کی گھٹنائیں گھٹنے میں میں کہہ رہا ہوں آج سے دو مہنہ پہلے ایک مہنہ پہلے یا دسمبر دو ہزار تئیس میں اس طرح کی گھٹنائیں گھٹنے میں مہینوں لگتے تھے کہ ایک کوئی گھٹنا ہوتی تھی دو مہنے بعد ریسپونس آتا تھا ایک دن میں پرس جینوری سیکنڈ جینوری تھرڈ جینوری پورت جینوری فیفت جینوری سکس جینوری ہر دن یہ تو بلکل وہی بات ہے جو نوت کوریا کے جو پریزیلنٹ کم نے کہا کہ بھئی یہ وشیوت کا سال ہے بلکل خیر یہ بات ہو رہی ہے ایسے میں کیا اس کا اثر غازہ پر بھی پڑے گا کیونکہ ایران کھلے طور پر ہماس کا سپورٹ کرتا ہے اور جو لڑائی چل رہی ہے اس میں اسرائیل کے خلاف کھڑا ہے ایران جب ایک وار کا اعلان کر دے اور کہہ دے کہ ایران اب جنگ کے ماحول میں ہے اور امریکہ سے وہ بدلہ لینے کی بات کرے تو پھر کیا اثر ہم دیکھیں گے غازہ پر خاص طور پر اسرائیل اور حماس کی اس لڑائی پر کیا اثر بہت بڑا اثر پڑے گا آپ دیکھئے کہ لڑائی کا دائرہ بڑھے گا لڑائی جو ہے ایک چھیتری ریجنل کانفلکٹ سے ورلڈ وار کی طرف جائے گی اب ایسی سٹی میں بات وہی ہے کیونکہ اسرائیل زمین پہ حماس سے لگتار ہار رہا ہے اور ابھی تک کوئی سگنفیکن ڈیویلپمنٹ نہیں دکھا پا رہا ہے ابھی تو آپ دیکھئے جو ایک مطلب ایسی ریپورٹ آئی ہے جسے آنکھیں کھولے کی کھولی رہ جاتی اور جس میں کہ اسرائیل نے خود اسرائیل کی وار منسٹری نے ایک ریسرچ انسٹوٹ کو سنسطہ کو ہائر کیا یہ پتہ کرنے کے لیے کہ کتنے لوگ اس جد میں وکلانگ ہوئے ہیں یا کیونکہ جو وکلانگ ہوئے ہیں وہ پنر یہ پنر نواز کے لیے اور ریہابلٹیشن کے لیے اپلائی کریں گے تو ان کو یہ اندیشہ ہونا تک کتنے لوگ تو اس کی جو ابھی بڑی کنزرویٹیو ریپورٹ آئی ہے جو باہر بھی نہیں ہوئی ہے وہ ہے کہ بارہ ہزار پات سو لیکن جو اصلی ریپورٹ جو اسرائیلی میڈیا خود دے رہا جو ہیبرو میڈیا نے خود دیا ہے کہ اصلی انمان بیس ہزار ہے اب آپ یہ بتائیے کہ بیس ہزار وکلانگ جس لڑائی میں ہو تو اس لڑائی میں دو چیزیں ہو رہی ہیں یا تو لوگ کیول وکلانگ ہو رہے ہیں مطلب یا سے کسی کو پیر میں گولی لگ رہی ہے وہ وکلانگ تو نہیں ہو جائے گا تو اگر بیس جار وکلانگ ہیں تو انجر کتنے انجر کے چالیس زار ہیں اور یا پھر دوسری بات کی انجری کم ہے کیونکہ اسرائیل نے تک تیس سو انجری مانی ہے اس لئے ہم اس کو بڑھا بھی دیں دس جار بتا دیں یہ بھی ہو سیدھے سینکوں کو مار رہے ہیں اس میں لوگ مر بھی رہے اس رائیل سینک اور کئی لوگ اس میں شریر کا حصہ اک اگر آپ غائل ہوتے ہیں غائل ہو جائیں گے یا غائل ہو کہ تھوڑا حلقی پھول کی چوٹ لگی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کہ کوئی شریر اچھا ایک اور چیز کی ایران اس رائیل میں جو دوائیں ہیں پین کلرز اور سلیپ میٹکیش نیند کی گولیاں اس کی سیل پاچ پاچ گونا پڑ گئی سات اکٹوبر سے اور تیسری جو بات ہے کہ اس رائیل کے اندر قریب جو لیبینن بورڈر سے لگے سیٹلمنٹ تھے ان میں اسی پرشنٹ جنتہ کو قریب ایک لاکھ پچیس ہزار جنتہ کو وہاں سے نکال کے ہوتیلوں میں رکھا گیا تھا اور کل ریپورٹ آئی ہے اسرائیلی اکبار کی اسرائیلی اکبار کی جو اسی پرشنٹ لوگوں کو ہوتیلوں میں رکھا گیا تھا اس میں سب کیول پچیس پرشنٹ رہ گئے پچپن پرشن گائب ہو گئے اور کہاں ہیں وہ کسی کو نہیں پتا کچھ لوگ شاید اسرائیل کے دوسرے علاقوں میں رنٹ لے رنٹ لے کے رہ 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 مطلب یہ ہے کہ اپنی سرکار پر وشواس نہیں اپنی سرکار پر اسرائیلی کو وشواس نہیں اتنا بڑا سنکٹ خندرونی اسرائیل کے سامنے اس سمیں ہے جو دنیا کو نہیں دکھا رہے ہیں یہ لوگ یا جو نیو یارک ٹائمز یا گاجین یا اس طرح کے جو مانے جاتے ہیں کہ ہم سج بولتے ہیں وہ بھی نہیں دکھا رہے ہیں تو آپ سوش لیجئے کیا سٹیٹی ہو سکتی ہم رجی فلال کس مورچے پر اب یہ جنگ لڑی جا رہی اسرائیل کا ان پچھلے دو تین دنوں کے دائرے میں یا پھر ہماس کو لے کر جو دعویٰ اسرائیل کا ہے کہ ہم ہماس کو ختم کر کے رہیں گے اس دعویٰ اسرائیل آگے بڑھ رہا ہے نہیں دیکھیں وہ تو اب دعویٰ امریکہ خودی اس دعویٰ کی حسی اڑھا رہا ہے اور کئی جو امریکہ کے انیلسٹ ہیں انہوں نے اس بات کو کہا ہماس کی ہماس کو آپ بھتم نہیں کر سکتے وہ ایک وچار ہے ایک وچار دھارہ ہے اور یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ہر ہماس کے سولجر کو آپ نے دھون کے مار دیا یہ کبھی نہیں ہونے جانا اگر آپ کچھ ٹاپ کہے گا نہیں امریکہ کبھی کہے گا نہیں اور جو میڈیا ہے وہ پوری طرح سے بکا ہوا ہے چاہے بھارت کہو چاہے باہر کا تو اب سوال یہ ہے کہ اس جب ہار چکا ہے اس کے سامنے آپشن یہ ہی ہے جنگ کے دائرے کو بڑھ اگر اس جنگ کے دائرے کو نہیں کیونکہ اس سے آتھا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے 20,000 لوگ بگلانگ ہو گئے اور وہ ابھی سنگھیا بڑھے گی پچھلے دو تین دنوں میں بلکی حماس کا جو اپر ہینڈ گراؤنڈ کمبیٹ میں ہے وہ اور بڑھا ہے ان لوگوں نے اور لوگوں کو مارا ہے اس رائیل تو ایک بھی اپنا اچیویمنٹ نہیں بتا پا رہی آج اور بلکی کفن چوری پہ اتر آئی ہے آپ نے سنا ہوگا پچھلی دنوں بھی بات آئی تھی آج بھی بات آئی ہے کہ ان لوگوں نے بمباری میں تو جو سینہ پتہ یہ کبھی کوئی سینہ آپ نے سنا ہے کہ اس طرح کا کام کرتی ہو یا جس کو آرڈر دیا گیا ہو اس طرح کا کام کرنے لیے یہ تو سینک کلچر کے خلاف ہے یہ تو آپ کسی بھی سینہ سے کہیے بھارت میں کسی جنرل سے بات کر لی یہ ایسے میں ریٹ سی کے حالات کیا بتا رہے ہیں کیا وہاں پر ہوتی جس طرح سے پورے راستے کو روکا ہوا ہے کہا خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے بندرگاہ ویران سے ہو گئے ہیں کوئی ٹریڈ نہیں ہو پا رہا ہے حالات کیا بتا جا ریٹ سی میں بھی جو امریکہ نے ایک سسٹم انفورس کرنے کی کوشش کی تھی کہ یمن اسرائیل کی طرف جاتے جہازوں کو نہیں مارے اور یمن کو ڈرانے کے لیے دس لوگوں کو دس یمنیوں کو شہید بھی کیا گیا ان کو مارا گیا امریکہ نے مارا اس کے بعد بھی ابھی دیکھئے کل کی گھٹنا ہے کی ایک اور جہاز پہ یمن نے سٹرائک کیا آج بھی دو جہازوں پہ سٹرائک کی بات آ رہی ہے تو یہ تو بڑھتا جا رہا ہے یمن نے صاف کہ دیا اور کل یمن میں بہت بڑی ریلی ہوئی ملین مطلب لوگ کہہ رہے ہیں کہ قریب 20-25 لاکھ لوگ نکل آئے اور وہ اس میں یمن کے جو ہوتی لیڈر ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ سے یہ تم دیکھ لو یہ ایک رولر کی بات نہیں یہ جنت تمہارے خلاف تو جب اس طرح سے 20-20 لاکھ لوگ یمن میں نکل آرہے ہیں یمن میں آپ جانتے ہیں تھوڑا ایک کنٹری ابھی پوری طرح سے یونیٹیڈ نہیں ایک چھوٹا حصہ جو ساؤت میں ایڈن میں وہ اپنا اس کو ہوتی سرکار کو جو سنا ان کے capital میں نہیں مانتی لیکن پھر بھی اس کی حمد نہیں ہو رہی کچھ بول لیں تو سب کچھ تو یمن میں ہوتی ہی کر رہے اور ہوتی ایجنڈ سٹ کر رہے اب سوال یہ ہے جس میں مارے جائیں گے یا جس میں کچھ ان کے top کمانڈرز مارے جائیں گے یا اس طرح کی کوئی چیز ہوگی اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو بہت خطرناک ایک possibility ہے کہ پرمارو بم دیکھیں امریکہ کے پاس بھی ہے اسرائیل کے پاس بھی ہے اور ضرورت پڑھنے پہ ایران کے پاس بھی ہے اور چائنا اور رشا کے پاس تو وہ پوری استطیق اگر ہوتی ہے تب تو پورا ایک اگر بڑھا جائے گا اگر ان لوگ نے کوئی چھوٹا بھی ایمینیشن یوز کیا پوری دنیا کی استطیق پر جائے گی پھر تو سیدھے بھی آپ کو یہ سنکیت مل رہے ہے کہ کوئی صلاح کے لیے باتچیت کی شروعات ہوئی ہو یا کوئی سلسلہ جو اب رخصہ گیا ہے اسے شروع کرنے کی کوئی پہل ہو رہی ہو رہی باتچیت کا دیکھے دوار خودی اسرائیل نے بند کر گیا اور جس طرح چل رہے تھے ان کو بلکل منع کر دیا اور اب ان کی ریوائی ہونی کی بھی کوئی چانس نہیں کیونکہ اب سیدھے سیدھے ایران میدان میں آگیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل ہار چکا ہے اور امریکہ اس ہار کو چھپانے کے لیے ایک بڑا یوت کرنا چاہتے اور جیسے میں نے کہا کہ بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کاف کی پوری ارچ ویوستہ اس بات پر ٹکی ہے کہ اسرائیل ڈوبے نہ کیونکہ اسرائیل ڈوبتا ہے تو سیدھے ڈالر ہیجومنی کو چھوٹ پہنچتی ہے اور جو امریکہ میں جویش فینانس ہیں سب بڑے بڑے جو دنیا کی سب سے امیر لوگ وہ امریکن ایک کو کنٹرول کرتے ہیں اسرائیل گرتا ہے تو امریکہ گرے گا سیدھی بات ہے جو نصراللہ نے کل بیان دیا ہے جسے میں نے کہ اگر اسرائیل گرتا امریکہ گرے گا تو نصراللہ نے کہا کل کہ اگر گازہ گرے گا تو لیبنان گرتے گی تو ان کے لیے لیبنان کو اپنے کو بچانے کے لیے گازہ کو بچانا ضرور ہے اور اب اس کو الٹی ہے اگر گازہ گرے گا لیبنان گرے گا لیبنان گرے گا تو ایران گر جائے ایران گر جائے گا تو رشا اور چائنہ یہ دیکھئے پورا ایک بردہ ہے تو اب یہ ہو گیا ہے کہ گازہ کی لڑائی میں کسی بھی طرح میں آپ کو بتا دوں کوئی ایسی صورت آتی ہے چھے مینہ ایک سال میں کچھ فورسز انٹرنیشنل وہاں پہنچ جاتی ہیں کوئی ایسی استطیق بنتی ہے تو پھر سیدھے حضب اللہ انٹر کرے گا لیکن اگر حماس کو ان لوگوں نے اس طرح سے مارنے کی کوشش کی تو کبھی یہ طال نہیں کریں گی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے پورا آکڑے جاری کیے 8 اکٹوبر سے ہم نے 450 operations کی ہے اس میں اتنے ٹھکان کو مار آئی پورا ایک اس میں ڈیٹیلز کوئی بھی گوگل میں مطلب کسی بھی ویب سائٹ میں پڑ سکتا اس میں لیکن انہوں نے یہ کہا کہ دیکھئے بات دار حسن یہ ہے کہ گازا گرے گا تو لیبینن بھی گرے گا اور لیبینن گرے گا تو پورا ایران تک ایک سے چھوڑ اس طرف وہی لوجک وہاں ہے اس پورا یہ بن گیا ہے اور کہیں نہ کہیں ہم ایک بڑی جنگ اس کا ذکر ہم بار بار کر رہے ہیں اور آپ جس طرف سنکیت دے رہے ہیں شروعات سے ہی یہ خطرہ اور گہراتا جا رہا ہے یا اس خطرے کو لے کر دنیا سوچ بھی رہی ہے کہ یہ خطرہ کیسے ٹالا جائے دنیا میں کون سوچ رہا ہے دیکھے بات یہ ہے کہ رشا اور چائنا جو ہیں امریکہ ہے اس کے بعد رشا اور چائنا ہے اس کے بعد ایران آتا ہے جو ایک سیکنڈ ٹیویل کی فورس ہے پاکستان ہے تو ابھی تو انڈیا پاکستان ساؤ ایشیا اس پورے مددے سے دور ہے اس کے بارے میں ابھی کچھ ہمیں بات کرنے سے فائدہ نہیں لیکن جو دو کیم بن گئے جو دو دھڑوں میں دنیا بڑھ گئی ہے وہ تو دکھ رہا ہے صاحب کہ ایک طرف وہ پورا گازہ سے ناؤھ کوریا تک ہے ایک لائن وہ اور اس کے خلاف فارمل یوت کی شروعات کب ہوگی یہ کوئی نہیں کہ سکتا یہ تو سیچویشن بتائی لیکن آلڈی ایک محول بننا شروع لڑائی کا بہت شکریہ عمریز جی تمام چرچہ کرنے کے لیے مہات پونڈ جانکاری ریڈ فلیک کو لے کر خاص طور پر جو آپ نے دی ہے درشک اسے سنے اور آگے تک پہنچ تمام سوشل پیڈیا پلیٹ فارم کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرتے رہے بہت شکریہ عمریز جی بہت بہت سوشل بہت